بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے براؤن رائز جو بہت ہی مجھدار بنتے ہیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے ان کو بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ایک کپ براؤن رائز ایک چمچ نمک اور تھوڑا سا پانی سب سے پہلے ہم پانی ملے لیں گے چاول کیونکہ ہم ان کو تقریباً ایک گھنٹہ بھگویں گے زیادہ نہیں بھگونا اور نہیں کم بھگونا ہے چاولوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو چاول ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو جائیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں اگر آپ کم بھگوئیں گے تو یہ اچھے طریقے سے پھولیں گے نہیں چاول ہمارے اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں اب ہم ان کا پانی ہوتا آر لیں گے یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ چاول جو ہمارے اچھے طریقے سے پھول چکے ہیں اب میں لوں گا دیچکی میں دو کپ پانی کیونکہ چاول جو ہمارے ایک کپ ہیں اس لئے پانی میں ڈبل لوں گا پانی ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گا ایک چمچ نمک اور اس سے میں تھوڑا سا ہلالوں گا تاکہ جو نمک ہے وہ پانی میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے اور پانی کا اُبلنے کا انتظار کروں گا چولہ ہم تھوڑا سا تیز کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہمارا اُبل چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گا چاول یہ دیکھئے اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے تیسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جلور کیجئے گا چاول ڈالنے کے بعد اسے میں تھوڑا سا ہلالوں گا تاکہ جو چاول ہیں وہ پانی مچھے طریقے سے حل ہو جائیں اس کے بعد میں ڈالوں گا دوچہ مچ اوائل اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے چاول ہیں وہ اپس میں جوڑتے نہیں ہیں الگ الگ رہتے ہیں اوائل ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا ہلالوں گا تاکہ جو اوائل ہے وہ پانی میں شامل ہو جائے اس سے میں ڈھککن دے کے تقریباً بیس منٹ کے لئے درمیانی آنچ پر پکاؤں گا تیز آن پر نہیں پکانا درمیانی آنچ پر بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو ہمارے چاول ہیں وہ اچھے طریقے سے میرے خیال سے گل گئے ہیں اس سے میں چک کروں گا یہ دیکھئے چاول ہیں ہمارے تقریباً نبے فیصد گل چکے ہیں دس فیصد ہم اسے دم دے کے گلائیں گے یہ دیکھئے الحمدللہ الگ الگ چاول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے اب میں اسے تقریباً دس مینٹ پر ہلکی آنچ پر دم دے دوں گا دس مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے دوبارہ چک کریں گے کہ چاولوں کو جو ہمارے دم آیا ہے کی نہیں آیا یہ دیکھئے الحمدللہ سو فیصد چاول گل چکے ہیں ہمارے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور آپ اسے ڈال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گریوی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چکن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کسی صورت کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزہدار بنتے ہیں براؤن رائز اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ گئے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرل کیجئے گا اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گا تھوڑا سا زیرہ اس کو میں نے ہاتھوں میں سے مسئل لیا ہے یہ دیکھئے کتنی ہی پیش چاول لگ رہے ہیں الہمدلیلہ الہمدلیلہ